میں کیا کمی ہو جائے گی؟ سر یہ فائنل ایک ہی بات ہوگی اس کے اندر یہ ایک لاکھ بیس ستا روپے کا پڑے گا یہ گائز ایک لاکھ بیس ستا روپے کا پڑے گا تو یہ منڈی آپ کے علاقے میں لگی ہے کیسی لگی آپ کو منڈی؟ اچھا ہے علاقے کی منڈی ایک ستر آرہ بول رہے ہیں کیا ہوگا آخری؟ سر جب فائنل ایک ہی بات ہوگی اس کے ایک چالیس کا ہوگا یہ والی کا جو میں نے بتایا تھا ایک لاکھ اسی ازال فرم نے بولا ہے فائنل ٹیڑھ لاکھ رفے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ بچوں کے ساتھ آئی ہیں تو ابھی جانور صرف دیکھنے کے لئے آئی ہیں یا لینے کے لئے آئی ہیں یعنی سودہ بندیاں تو لیں گے نہیں جان السلام علیکم قائز ہم سب خیریت سے ہوں امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے خطو خطابت جو اگر خط لکھتے تھے یا آتے تھے گھروں سے تو والی بات یہ ہے کہ پچھان گئے پہلے ہمیشہ اسی طرح سے خط لکھے جاتے تھے اس لئے میں نے والی بات کیا کہ ذات سے ہوتا ہے میں تو بلکل ٹھیک ہوں مجھے امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اچھا گائز یہ ہے کہ میرے جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں بلوک تو آج کل جو گائیوں کی بلوک آ رہے ہیں تو میرے ڈیلی بلوک ہے جو میرے ڈیلی بلوک بھی میرا تو انشاءاللہ جو میرے ڈیلی بلوک بھی دیکھیں کہ ضرور انشاءاللہ اس میں بھی پسند آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ آج ہم جس منڈی میں جا رہے ہیں وہ منڈی ہے UP mode پہ جہاں پہ گاڑیوں کا بزا لگتا تھا اور آج ہم وہاں پہ جا رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا تا تیار ہو جائیں تیار ہوگی پھر میں انشاءاللہ منڈی میں ملاقات ہوگی آپ سے ٹھیک ہے وہ مال اُترے گا اور یہاں پہ دوسرے بھی جگہ یہاں پہ جگہ ہے اُتارنے کی ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ بچوں کے ساتھ آئے ہیں تو ابھی جانور صرف دیکھنے کے لیے آئی ہے یا لینے کے لیے آئی ہے سودابندیاں تو لیں گے لیکن سودابندیاں نہیں مہنگی جانور دے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں دکھاؤں یہاں پہ جانور دیکھ رہی تھی یہ والے جانور ہیں ہے نا یہ والے دیکھ رہی تھی یہ والا یہ میں آپ کو جانور دکھاؤں اس طرح سے اور اس سے بات بھی کریں گے بھائی سے کہ جانور اپنا خود موہ دکھا رہا ہے کہ یہاں میں ہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو جانور اچھے طرح سے دکھاؤں آگے پیچھے سے انہوں نے یہ دیکھا اب پوچھتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے کتنا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ بتائیے کتنے کا بھول گا ہے آپ یہ یہ چار اسی کا بھول ہے چار لاکھ اسی ہزار کا چار لاکھ اسی ہزار کا ہے نا اچھا اور آپ بتائیے آپ نے جو دیکھا جانور تو اندازان کتنے تک کا ہونے چاہیے ڈھائی ڈھائی تک کا ہے نا ڈھائی آپ اپنے جگہ بلکل صحیح میں یہ نہیں بھول ہوں کہ آپ نے خالد بولا اور ڈھائی سے بہت ہے جس طرح سے مہنگائی وہ بھی اپنے جگہ صحیح ہے آپ بھی اپنے جگہ صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ اب یہ تو اسٹارٹ ہے منڈ یہاں پہ ابھی دے بھی نہیں رہے نا یہ لوگ اپنے مو مانگی رقم مانگ رہے ہیں ابھی چار شے دن چاند دیکھنے جب ہے چار شے دن ابھی جس طرح سے جانور اتر رہا نا بھار بھار تو اس کے لئے لوگ کھلانے میں لگے میں پھلانے میں لگے ابھی اس کو سیٹنگ کریں گے پھلانے میں پھلانے میں لگا یہ لوگ بات نہیں کر رہے صحیح بات ہے یہ چاند دیکھ جائے گا یہ چاند دیکھنے جو نیا جوان میں ملے دلسیوں سال سے یہ بندی اگلے گے ہیں یہ بچے نے بات بڑی پہنی کی ہے یہ سب لے کے جانگے اور بیچ سب جائیں جس نے جو ماسیب میں ہوگا وہ ملے گا یہ جو ماسیب میں ہوگا وہ ملے گا کس نے جو ماسیب میں ہوگا سلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ کے یہی کے رہائشی ہیں یا کئی اور سے ہیں یہ منڈی آپ کے علاقے میں لگی ہے کیسے لگی آپ کا منڈی کیا ریٹس لگ رہے ہیں ریٹس زیادہ ہیں ریٹس آپ دیکھ رہے ہیں نادر بائی پاس وغیرہ بھی اور بھی شہر کے اندر جو منڈیاں لگی ہوئی ہیں ان کے اندر مختلف ریٹ ہیں لیکن ریٹس سال تو بہتی زیادہ ہائی ہیں اور یہاں بھی سورجیال وہی ہے لیکن میکسیم پھر بھی وہاں سے یہاں بہتر ہے صحیح بات ہے چلو گانا کاؤ کونسا کھا رہا ہے بدو بدی کرو آپ کر رہے تھے بدو بدی کائیں کائیں نہیں آتا السلام علیکم یہ ماشلالز آپ کے جانور بڑا پیار ہے کتنے دات ہیں یہ دو دات ہیں دو دات ہیں سب سے پہلے آپ کو جانور دکھاؤ ماشلالز اچھا تھوڑا سا چلے گا در آگی کیے گا چلاتے میں جانور لگتا ہی کچھ اور ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے جائیں یہ جس طرح میں آپ کو جانور دکھاؤں ماشلالز اچھا تھوڑا بڑا پیارے لگ رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں دو دات ہیں یہ نا کیا مانگ رہے اس کا اس کے تین پچاس تین پچاس اچھا اور یہ کہاں تک فائنل ہو جائے گا یہ فائنل جو بات کریں گے وہ کر لیں گے فائنل یہ ہو گئی ہے دو اسی گا دو اسی گا اچھا یہ کونسی نسل ہے یہ کاموری نسل کاموری نسل ہے اچھا اندازہیں اس میں کتنا بزن ہوگا اس کا وزہ میں کم سے ہمیں پانچ مل کم ہز کم پانچ مل چلیں گائز یہ جو کہہ رہے ہیں پانچ تھوڑا بات کم زیادہ بھی ہو سکتے زیادہ کم ہی وہ بھی ہو سکتا ہے مسئلہ نہیں کیونکہ زیادہ سے باتیں لیکن یہ ہے کہ یہ آخری جو بتا رہے ہیں دو اسی اچھا آپ نے ٹیلی فن نمبر بتائیے 0315 0315 244 244 18 18 74 74 guys یہ جو آپ کو بتایا ہے جس طرح سے یہ جو بزار یہاں پہ لگتا تھا گاڑیوں کا یہ وہ بزار ہے جو اس میں آسکل مانڈی لگ گئی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آکے پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے محمد شہباز قرائشی محمد شہباز قرائشی ویسے بھی انہوں نے ٹیلی فن نمبر دے دیا ہے تو اس پر آپ تک آئین کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے جائے گا اچھا بلال کوئی اور اس کو آپ کا نام میرا نام تو موہب ہے ان کا نام بلال ہے موہب اور بلال یہ دونے بچاری کیلئے جو رہ گئے ہیں اور جبکہ ان کے دوست ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے مو پھر لیا اس طرف نہیں ہے یہاں صحیح ہے اور ان کو کیا ہوا ہوا ہے ان کو دیکھنا ہے اور ان کو یہ کام ایسا کرتا ہے مو چپانا پڑتا ہے ٹھیک ہے guys آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے ان کے دنوں کو خود پر خود ہو جائے آپ کون سا جانور لینے چاہ رہے ہیں یہاں تو نہیں خیر ہم نے بچارے لے لیے ایک نبوے کی اندازن کیسی ہوگی ان میں سوگی ہے ان میں سوگی ہے ان میں سوگی بتا سکتے ہیں اندازن کس ٹیپ کی ہوگی یہ تو خیر توڑے باری باری ہیں جیسے یہ بچارہ کھڑا ہوئے ہیں اس ٹیپ کے لیکن یہ بچولے میں ہے وہ دیش بچارہ جو کھڑا ہے چلیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جانور دلوا دیا اتنا سستا دلوا دیا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لئے دوننا اگر کوئی آپ کی نظر مہت تو بتائیں ویڈیو دیکھیں ہماری اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے جی گائز ایسے ابھی میں نے آپ کو ایک جانور دکھایا تھا یہ ہے دوسرا بھی ان کا یہ ہے تو ان کا بھی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں گے کتنے دات ہے سار یہ دو دات ہے یہ دو دات ہے اور کیا مانگ رہے ہیں اس کا اس کے سار ہم مانگ رہے ہیں ایک ستر ایک ستر جی سر ٹھیک ہے جس نظر میں آپ کو سب سے میری پہلے خواہش ہوتی ہے جہاں جگہ ہو تو میں جانور اچھی طرح سے دکھا ہوں تاکہ آپ لوگ ویڈیو میں اچھی طرح پسند کر لیں اور بس ان لوگ سے کال پر رافتہ قائم کر رہے ہیں اور جانور اٹھا کے لی جائیں ٹھیک ہے ایک ستر دو آپ بول رہے ہیں کیا ہوگا آخری ایک چالیس کے فائنل ایک ہی بات ہوگی اس کے نا ایک چالیس کا ہوگا ایک چالیس ویڈ گوڈ گائیڈز جس نظر انہوں نے دیکھیں بولا ہے انہیں تو اکسار انسان ہوتا ہے کہ ایک ستر بول رہے ہیں ایک پیسٹ بولتا ساٹ بولتا پچاس بولتا ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ایک چالیس بول دیا اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ بھائی کھڑے میں ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جانور ان کے کتنا وہ آ رہا ہے کریبا وہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ جانور اچھا ہونچا ہے یہ نہیں کہ سلم ہے یہ بہت زیادہ موٹا آئی ہے وہ لیکن اچھا جانور ہے اچھا اور یہ والا سات والا جو بتائیے گا ایک لاکھ چالیس سرہ روپے ایک لاکھ چالیس سرہ روپے دیکھیں یہ جانور آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ اچھا گہنا ٹائپ کو ہے نا لیکن ہے نہیں گہنا کہ لاتا ہے ہے اور یہ دیکھیں اور یہ ایک چالیس میں کیا کمی ہو جائے گی سر یہ فائنل ایک ہی بات ہوگی سکندر یہ ایک لاکھ بیس ہدا روپے کا پڑھا گیا یہ گائز ایک لاکھ بیس ہدا روپے ہے اور یہ والا جانور یہ والا سر ایک لاکھ اسی ہدا روپے اور کتنے دات ہیں یہ پنجاب کی نسل ہے کونسی جگہ سہیوال سے سہیوال سے سہیوال سے بڑے مشہور جانور ہوتے ہیں زیادہ سے جو کب لگائے آپ نے یہاں پر سر میں کوئی ہفتہ ہو گئے ہیں اچھا تب بھی آپ کے جانور اور آئیں گے یا ابھی بسے ہیں ابھی بہت ہیں جانور ہمارے در اندر بھی بند ہیں اچھا یعنی کہ چھوٹے جانور ابھی اور آئیں گے جی جی کائی جس طرح میں نے آپ کو بھی یہ ان سے بات کرائی ان کا ایڈریس وغیر بھی بتایا سائیے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ ان سے رابطہ قائم کریں ان کے پاس جانور جو اچھے ہیں جو چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ والی کا جو میں نے بتایا تھا کہ ایک لاکھ اسی ازار پھر نے بولا ہے لیکن کہہ رہے ہیں فائنل جو ہے دیڑھ لاکھ رفے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ والا یہ والے کہ بھائی کیا ہے چاچے کے لڑے گی یہ میرے چاچے کے لڑے گی یہ تین لاکھ بیس ازار پھر ہے ماشاءاللہ جانور پھر بھرابا ہے ماشاءاللہ میں نے خود بھی پہلے بولتا ہوں ہمیں اشادت بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے والے بھی ہیں السلام علیکم بھائیز یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک اور فیملی ملی ہے جس میں دیکھیں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ چھوٹے دشت ہزادے ہیں آپ کا نام کیا ہے سفان اور آپ کا شامر اور یہ جو ہیں اپنے بھو کی ساتھ تھوڑا ساتھ ہو جئے گئی دیکھیں آپ بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ پھر آپ کے سب تھی ویڈی آئے گی جی بھائی آپ کو کتنی دیر ہوگا یہ ہوگی مانڈی میں آئے ہوئے دو گندہ ہوگا تھوڑا دھوڑا سو بولیے گا دو گندہ اچھا تو کیا لگا آپ کو مانڈی کا ریٹ مانڈی کا ریٹ تو بڑا خدرناک لگ رہا نہیں اچھا مانڈی میں تو کوئی بھی جا رہا ہے کسی مانڈی میں بھی خدرناک لگ رہا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ پہلی دفعہ مانڈی میں آئے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی دوسری مانڈیوں میں بھی گئے ہوں گے لیاری میں گئے ہوں گے بھائنسکالانی میں گئے ہوں گے ملی میں ابھی نہیں گئے لیکن کم از کم ویڈیوز دیکھ کے پتہ چل رہا ہو گا یہ مانڈی سستی ہے یا رشتہ داروں سے لوگوں سے پتہ چل رہا ہو گا یہ سستی ہے مہنگی ہے نہیں سستی کو نہیں ہے یہ یہ مانڈی ہے اس ویڈیو بنانے کے لئے ابھی تو کھانے میں مصروف ہیں اور ان سے پوچھیں گے کب آئے بھائی ہے دو دن ہو گئے لیکن ابھی یہ ٹائمنگ ہوتا ہے ٹائمنگ پر کھانا کھا رہا ہوں گے جس طرح آپ کو جانور دکھاؤں جانور بہت اچھا ہے مارشاللہ سے زیادرت بات ہے آپ دیکھ رہوں گے یہ ایک بندہ کھڑا ہے اور اس سے کتنا جانور تقریبا تھوڑا سا اونچا ہی سمجھ لیں تھوڑا بہت کفارک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہوں گے اچھا اونچا جانور ہے بھائی یہ کتنے دات ہیں داتوں میں دو اس کے ساڑھے پانچ لاکھ نسل کون سے یہ پتا ہے چولیستانی میں اس کے دینے والے ساڑھے چار لاکھ دینے والے ساڑھے چار لاکھ رپے اچھا آپ نے موبائل نمبر بتائیے 0315 0890 0880 6668 جیسے میں نے آپ کو یہ جانور دکھایا جانور مارشلز ہے ہپی کےٹل پارم کون سے پارم ہے یہ ہپی کےٹل پارم جیسے میں نے آپ کو یہ جانور دکھایا جانور مارشلز ہے بہت اچھا لیکن یہ ہے کہ زیادہ باتیں اپنی پسند کی بات ہوتی ہے کہ کس کو چھتنے کا چاہیے اب یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو چھوٹے جانور بھی دکھائے اور بڑے جانور بھی دکھائے تو انشاءاللہ آپ رابطہ قائم کریں لوگ سے اگر آپ لوگ کو پسند آتے ہیں ابھی نئی منڈی لے گئی اور ابھی دھڑا دھڑ مال اتر رہا ہے جیسا کہ میں نے دیکھا جب میں آیا تو جیسی میں ایک ٹرک اتر رہا تھا اب میں نے دیکھا ہے میں بات ہی دکھائے میں دوسرا ٹرک دھو تر گیا اور ایک اور بھی میں نے دیکھ رہا ہوں میں پھر ٹرک کھڑا ہے سوزوکیوں میں مل کے مال جائے بھی رہا ہے میں خالب بھی بک بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ سے چاہیں گے کافی شام ہوتی جائے رہی اور ہوتی گھر کی تب نکلیں گے انشاءاللہ پھر یہ جیسے کہ آپ سے ملیں گے چھوٹے سکھٹے کے بعد جب تاہلے آپ جا رہے ہوں بات کرتے ہیں آپ سے اللہ حافظ بائی بائی تاٹا گوڈ بائی گیا اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا